من علم فیهی و تعلم من اکرمه فہو مکرم و جزاء الحسن احسان طبتم یا اہل القرآن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضتن علا کل مسلم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحیو لکتتن من لسانی افقہ قولی رب یسر ولا تغسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین حدیث میں نے آپ کے سامنے دوسری مرتبہ یہاں پر بیان کی ہے اور دوسری مرتبہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا جو سبق چل رہا ہے جملہ اسمیاں میں جار مجرور کا استعمال اس کے حوالے سے انشاءاللہ اللہ آج ہماری حدیث جو ہے مکمل ہو جائے گی یعنی اس پورے ٹیکس کو ہم آج انشاءاللہ اللہ گرامیٹیکلی انیلائز کریں گے جملہ اسمیاں میں جار مجرور کا استعمال کس طور پر ہوتا ہے ذہن میں تازہ کر لیں جملہ اسمیاں کے دو بنیادی عجزہ ہیں مبتدہ اور خبر جار مجرور جو ہیں وہ جملہ اسمیاں میں مطالق بن کر استعمال ہوتے ہیں یعنی وہ مطالق ہوتے ہیں اور عام طور پر جملہ اسمیاں کی بات کر رہا ہوں کیونکہ جملہ فیلیاں میں بھی جار مجرور استعمال ہوں گے اور وہاں بھی یہ مطالق ہی ہو کر آئیں گے لیکن وہ کس کے مطالق ہوں گے یہ جملہ فیلیاں جب پڑھیں گے اس وقت آپ کے سامنے میں ارز کر دوں گا یہاں جملہ اسمیاں میں چونکہ جار مجرور آ رہے ہیں اور جملہ اسمیاں میں جار مجرور عام طور پر خبر کے مطالق ہوتے ہیں تو اب خبر کے مطالق ہوتے ہیں تو جملہ اسمیاں کی جو ہم نے ترتیب رکھنی ہے وہ مبتدہ پہلے اس کے بعد خبر اور پھر مطالق خبر یہ ہے نارمل ترتیب لیکن آپ دیکھیں گے کہ اردو میں جو جملہ اسمیاں میں مطالق ہوگا وہ عام طور پر آپ کو خبر سے پہلے نظر آئے گا تو اس تمام باتیں ووٹ پر دیکھتے ہیں سب سے پہلے اس حدیث کو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اردو میں رکھتا ہوں اور پھر انشاءاللہ اس اردو جملے میں مبتدہ خبر اور پھر مطالق کا تائین کرنے کے بعد ہم انشاءاللہ اس جملے کو مکمل کریں جملہ آپ کے سامنے مکمل ہوا ہے علم کی طلب ہر مسلمان پر فرض ہے حدیث جملہ اسمیاں میں مبتدہ کیا ہے علم کی طلب یہ آپ کا مبتدہ اور خبر کیا ہے فرض ہے اور ہر مسلمان پر یہ آپ کا مطالق ہے اور کس کے مطالق ہے میں نے کہا کہ عام طور پر یہ آپ کا خبر کے مطالق کی ہوتا ہے اب یہ دیکھیں یہ ہر مسلمان پر یہ ایک آپ کا مرکبہ جاری ہے جس نے ہم نے کہا تھا کرسی پر چھت پر فرش پر وغیرہ وغیرہ تو یہ آپ کا ایک جارہ مجبور مجرور مل کر جو ہے ایک مرکبہ جاری بن رہا تھا تو آج اس حدیث میں آپ دیکھیں کہ یہ مرکبہ جاری جو ہے یعنی جار مجرور جو ہے یہ مطالق بن کر آ رہا ہے اور اردو جملے میں میں نے آپ کو بتایا کہ یہ خبر سے پہلے آ رہا ہے یعنی عام طور پر ہم اردو میں یہ نہیں کہیں گے کہ علم کی طلب فرض ہے ہر مسلمان پر اردو اسلوب نہیں بنتا اردو اسلوب میں آپ مطالق کو خبر سے پہلے لائیں گے لیکن عربی جملے کی جو ترتیب ہے اس میں آپ مطالق کو خبر کے بعد لائیں گے جو اس کی اصل جگہ ہے تو اب اس کو آپ بہت آسانی سے جو ہے وہ عربی زبان میں ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں علم کی طلب آپ کا مرکب اضافی بن کر مقتدار ہے علم کی طلب طلب مضاف اور مضاف جب بھی ہوگا لیفرام کے بغیر ہوگا حل کے عراب کے ساتھ ہوگا اور مضاف علیہ جو ہے وہ حالت جرمے ہوگا طلب العلم اس کے بعد ہم نے خبر لانی ہے فرض ہے فریضت طلب علم فریضت علم کی طلب فرض ہے کس پر ہر مسلمان پر آپ یہ دیکھیں ہر مسلمان سب سے پہلے تو اس کنسٹرکشن کو جو ہے وہ آپ بنائیں ہر مسلمان اس کے عرابی کیاب لائی تھی آپ کو ہاں جی یعنی ہر کا مفہو جواب نے دینا ہے تو کل کا لفظ آپ استعمال کریں گے اور کل کا لفظ کو مضاف بنا کر لائیں گے ہر کتاب کل کتاب ہر چیز کل شیئن ہر مسلمان کل مسلم تو کل مسلم آپ کا خود ایک مرقب اضافی ہے ہر مسلمان اب آپ کہنا چاہتے ہیں ہر مسلمان پر تو پر کے لئے آپ کو پتہ ہے اللہ کا حرف جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے اللہ حرف جر ہے اور یہ کیا کرے گا جر دے دے گا اس اسم کو اپنے بات میں آنے والے اسم کو جو کہ مضاف ہے اور کل سے یہ کیا بن جائے گا کل اور یہ کنسٹرکشن آپ کی بن گی اللہ کل مسلم ہر مسلمان پر تو اب یہ حدیث آپ کی پوری ہوگی طلب العلمی فریدت اللہ کل مسلم اب پورا انیلسز آپ کا آپ کے سامنے میں اس کا کر دیتا ہوں طلب آپ کا مضاف ہے اور العلم مضافل ہے یہ مضاف مضافل ہے مل کر آپ کا محتضہ بن گیا فریدتن یہ آپ کی خبر ہوگی علا آپ کا حرف جار کل مضاف مسلم مضافل ہے ابھی مضاف اور مضافل ہے مل کر مجرور اور جار اور مجرور مل کر جملے میں کیا بنیں گے مطالق تو مبتدہ اپنی خبر اور مطالق سے مل کر آپ کا جملہ اسمیاں بنیا کلیر ہوگی جو پوری حدیث کا الحمدللہ آج ہمارا انیلسز جو ہے وہ مکمل ہو گیا تو طلب العلمی فریدت اللہ کلی مسلم کلیر جی میں آپ کے سامنے چند جملے اور بولتا ہوں جن میں مطالق کو آپ نے پہچاننا ہے اور اس کے بعد ان کی عربی جو اپنانی کوشی کرنی ہے جی پہلا جملہ میں آپ کو دیتا ہوں جملہ بورڈ پہ لکھتا ہوں پھر انشان اطلاع آپ اس کو ٹراسلیٹ کریں زید کرسی پر بیٹھا ہے جی زید مقتدہ ہے بیٹھا ہے خبر ہے کورسی پر مطالق ماشاءاللہ ٹراسلیٹ کر دیں جی زیدن جالی خبر بھی حالت رفعہ میں ہوتی ہے نا تو جالیس جالیس کی حالت رفعہ کیا ہوگی جالیسن زیدن جالیسن جی علال کرسی علا حرف جر ہے اور حرف جر کے بعد اسم جو ہے وہ مجرور ہوگی ہے تو زیدن جالیسن علال کرسی زید کرسی پر بیٹھا ہے اس کے انیلسس بھی ساتھ ساتھ کرتے ہیں زید مقتدہ علال کرسی علا حرف جر علکرسی مجرور جار مجرور ملکے مطالق ہوگئے تو مقتدہ اپنی خبر اور مطالق سے ملکر جبلہ اس میں میں حامد کی طرف جا رہا ہوں دیڈوکس میں مقتدہ ہے جا رہا ہوں خبر ہے حامد کی طرف مطالق ہے اب دیکھنا حامد کی طرف کی طرف کے لئے ہم کیا لگ استعمال کرتے ہیں علا ٹھیک ہے اور علا آپ کا حرف جا رہا ہے تو وہی جار مجرور جائے مطالق ہو جائیں گے جی ڈوکس انا زاہب جالس بیٹھا ہوا انا زاہب جی حامد پر جا رہا ہے الہ الہ حامد دن انا زاہب الہ حامد میں حامد کی طرف جا رہا ہوں قرآن تمام انسانوں کے لئے ہدایت ہے جی شایسا قرآن مبتد ہے ہدایت ہے خبر تمام انسانوں کے لئے مطالق کے خبر یہ مطالق ہو جائے گا خبر کے جی الکرآن جی ہدایت کے لئے ہدایت ان کا لفظ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں اور ہدن کا لفظ بھی استعمال کر سکتے ہیں الکرآن حدن الکرآن مبتدہ حدن خبر اور خبر کس حالت میں ہوتی ہے حالت رفع میں ہوتی ہے تو یہ یہ حالت رفع ہی ہے حدن 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 ٹھیک ہے نہیں یہ اصل میں مبنین ہی ہے یہ منصرف اسم ہی ہے کیونکہ تنمین ہم نے منصرف اسم کی علامت کو جو ہے وہ بنایا ہے اصل میں یہ آگے جا کے آپ پڑھیں گے کہ یہ اصل لفظ تھا ہدایون ہدایون اوریجنل ہی تھا حالت نصر میں بن گیا گیا ہداین اور حالت جہر میں بن گیا ہداین تو ہدایون ہداین ہداین یہ یا اور واؤ جب کسی لفظ میں آ جاتے ہیں تو اس میں کچھ قواعد اپلائی ہوتے ہیں جس کے بعد فائنل اس کی لفظ کی شکل کو جو ہے وہ کیا جاتا ہے تو یہ ہدایون جو ہے وہ چینج ہو کر ہداین بن گیا ہداین وہ بھی چینج ہو کر ہدا نہیں بنے گا اور ہداین وہ بھی چینج ہو کر ہدا نہیں بنے گا اس کا ثبوت قرآن مجید ہمیں دے رہا ہے آپ دیکھیں سود البقرہ میں جو جو آپ آگے جاتے ہیں آپ کے سامنے آتا ہے اُلَائِقَ اَلَا هُدَن اُلَائِقَ اَلَا هُدَن اب الا آپ کا حرف جر ہے اور حرف جر کے بعد جو بھی سموتا ہے وہ مجرور ہوتا ہے وہاں پر کیا رہا ہے ہدن تو کنفرم ہو گیا کہ وہاں پر ہدن جو ہے وہ جر والا ہدن ہے ٹھیک ہو گیا نا اور یہاں پر ہدن جو ہے وہ رفع والا ہدن ہے کیوں اس لیے کہ حبر کی جگہ پر آتا ہے تو اَلْقُرَانُ هُدَن لِنَّاس آپ کہیں کہ تمام کیلئے کہ ہیں تمام علیف لام کیوں لگا ہوئے الحمدللہ کیا ترجمہ کرتے ہیں تمام تعریف ہے اللہ کی تو جب اَنَّاس میں نے بول دیا تو اس نے علیف لام نے تمام کو قبر کر لیا ٹھیک ہے نا تو اَنَّاسُ تمام انسان لِنَّاسِ تمام انسانوں کے لئے یعنی الگ سے آپ کو قُل کا لفظ لگانے کی ضرورت نہیں ہے یہاں پہ ٹھیک ہوگے نا تو اَلْقُرَانُ هُدَلْ لِنَّاسِ اب تجوید کے قواعد یعنی ہم بیسے پڑھیں گے اَلْقُرَانُ هُدَن لِنَّاسِ لیکن نہیں هُدَن نون ساکن کی آواز پھر آگے یر ملون ٹھیک تو وہ مرز کر دیا جائے گا اور یہاں پر آپ کو ایک شد لکھی ملے گی تو آپ اس کو اس کے ساتھ مرز کر کے پڑھیں گے هُدَلْ لِنَّاسِ اس نون ساکن کی آواز آپ نہیں ادا کریں گے یہ آپ کا تجوید کا وہ ٹھیک ہے اس میں آپ اس کی پریکٹس چھترا کر سکتا ہے تو الْقُرَانُ هُدَلْ لِنَّاسِ قُرَان تمام انسانوں کے لئے ہدایت ہے جی ندیم صاحب قرآن متقین کے لئے ہدایت ہے جی مطالق ماشاءاللہ بس ٹرانسلیٹ کرتے ہیں عربی میں ماشاءاللہ الْقُرْآنُ حُدَلْ لِلَّ مُتَّقِنَ الْقُرْآنُ حُدَلْ لِلْ مُتَّقِنَ اب آپ کے لئے جملہ مفتدہ میں چینج کر رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں کہ یہ کتاب متقین کے لئے ہدایت ہے باقی جملہ وہی ہے صرف مفتدہ چینج کر دیں یہ کتاب متقین کے لئے ہدایت ہے یہ کتاب کون سا مرکب ہے یہ کتاب کون سا مرکب ہے مرکب اشاری ماشاءاللہ یہ کتاب کی عربی بنا دیں حازل کتاب کیونکہ مفتدہ حالت رفع میں ہوتا ہے لہٰذا آپ نے مفتدہ کو حالت رفع میں رکھنا ہے اور مرکب اشاری میں آپ کو رفع کا کہاں سے پتا چلے گا مشارور علیہ سے کیونکہ حازہ تم اپنی اس میں حازہ 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 وہاں سے آپ کہیں نہیں آپ حاز ہونا بولتی جائے ایسا کہیں غلطی سے تو یہ حازل کتاب خودل للمتقینہ اب وہ یہ کتاب کوئی معمولی کتاب ہے نہیں نا اس کیونکہ کتاب ہے لہٰذا اب اشارہ حازہ کا نیمہ لگاؤں گا بلکہ ذالکہ کا اشارہ لگاؤں گا ذالکل کتاب خودل للمتقینہ کلیر ہوگے نا اب دیکھیں آپ سوت البقلہ جب شروع کرتے ہیں تولف لام نیم ذالکل کتاب مفتدہ لا رئی بفیہی اس کو ذرا ہائٹ کرتے ہیں اس کو ہائٹ کرتے ہیں یہ بھی ایک پورا جملہ خبر بن کر آ رہا ہے ابھی لیکن چونکہ ہم نے حرف نفی وغیرہ نہیں پڑے اس لئے اس کو ذرا ہائٹ کرتے ہیں اور اس کے پاس کیا جملہ آ رہا ہے کیا الفاظ آ رہا ہے خودل للمتقین تو ذالکل کتاب خودل للمتقین یہ کتاب متقین کے لیے ہدایت ہے یعنی یہ کتاب مفتدہ اور اس کی پھر دو خبریں آگے آئیں گی ایک خبر ہوگی لا رئی بفی یعنی یہ کتاب لا رئی بفی ہے اور دوسری خبر ہوگی کہ یہ کتاب خودل للمتقین یعنی یہ کتاب متقین کے لیے ہدایت ہے تو اتنا حصہ عبداللہ مہارا جو ہے وہ آج مکمل ہو نماز نیند سے بہتر ہے مبتدہ کیا اس میں اس میں نماز مبتدہ ہے خبر کیا جی بہتر ہے خبر ہے اور مطالق کیا نیند سے جی ٹرانسلیٹ کرتے ہیں اس کے بعد خبر آگی خیر اور نیند سے منن نومی تجوید کے قواعد پر اپلائی کرتے ہوئے کہ نماز نیند سے بہتر ہے یعنی میں تجوید نہیں پڑھا رہا آپ کو وہ شاد آئے گی کہاں پر مد کہاں پر آئے گی یہ تجوید کے رولز ہیں وہ آپ نے خود ڈالنے آپ کو سمپل میں تو چاہ رہا ہوں کہ یہ بھی نہ ڈالوں آپ شد کی بات کر لیں آپ کو یہ جملہ آپ جملہ اس میں پڑھا ہے اس کے اعضاء پڑھیں تو آپ کو اس کو بالکل صحیح آپ کے ساتھ پڑھنا چاہیے اسے آپ کو اسلاتو ہی پڑھنا چاہیے کیونکہ مبتد ہے اور مبتد حالت رفعہ میں نہ آپ اسے اسلاتہ پڑھ سکتے ہیں نہ اسلاتی پڑھ سکتے ہیں کلیر ہو کہ نا خیرون ہی پڑھیں گے آپ اسے نہ خیرن خیرن تو پڑھنی سکتے ہیں علیف نہیں آرہا نا خیرن پڑھ سکتے ہیں اور من آپ کا حرف جر ہے اور حرف جر کے بعد جو بھی اسم ہوگا وہ مجرور ہوگا منن نعوی ٹھیک ہے تو الحمدللہ یہ ایک پرکت آئے گا انشاءاللہ جب یہ چیزیں آپ اچھی طرح کور کر لیں گے تو ایسے عبارت آپ کے سامنے لکھی ہوئی آئے گی اور آپ اسے انشاءاللہ طرح صحیح پرناؤنس کریں گے اس کے ایک ایک لفظ کو کہ اس پہ کون کون سا اراب آنے جی ابراہیم موسیٰ سے بڑا ہے دو بھائی ہیں ان کا ذکر کر رہا ہوں ابراہیم ہے ایک موسیٰ ہے ابراہیم موسیٰ سے بڑا ہے جناب ابراہیم اپتت ہے موسیٰ سے مطالق بڑا ہے خبر جی ابراہیم ماشاءاللہ جو نے اسے غیر مصرف بولا اس لیے کہ یہ انبیاء کے ناموں میں سے ہے جی اب یہ آپ کمپیریزن کر رہے ہیں نا کمپیریزن کر رہے ہیں لہٰذا کمپیریزن کرنے کے لیے آپ افعلو اکبرو کل عفض استعمال کر رہے ہیں ٹھیک ہے ابراہیم اکبرو موسیٰ سے جی سے موسیٰ ٹھیک ہے نا موسیٰ آپ کہیں گے کہ ابراہیم بھی آگیا اکبر بھی آگیا موسیٰ بھی آگیا دینام آگیا سے پڑھا ہے تو کیا ربھی ہوگی موسی اکبرو من ابراہی ابراہیم تو موسی اکبرو من ابراہیم موسی ابراہیم سے پڑھا اب یہاں پر موسی حالت جرمے اور یہاں پر موسی حالت رفا میں جبلے ویسم کا استعمال بتا رہا ہے کہ یہ کونسی جگہ پر استعمال ہو رہا ہے وہ جگہ کونسی ہے اور جس جگہ پر استعمال ہو رہا ہے یعنی اس اعتبار سے آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ مبتدہ کی جگہ ہے تو مبتدہ حالت رفا میں ہوتا ہے وہ خبر کی جگہ ہے تو خبر حالت رفا میں ہوتی ہے اور وہ حرف جر کے بعد استعمال ہو رہا ہے تو حرف جر کے بعد والی جگہ حالت جر والی جگہ ہوتی ہے اس اعتبار سے آپ اسے کہہ دیں گے کہ یہاں پر موسیٰ جو ہے محلن محل کے ادبار سے رفاہ میں اور یہاں پر موسیٰ محل کے ادبار سے جرم ہے یہ چیزیں آپ کے سامنے جی اگلا جملہ میں اس سے بہتر ہوں یہ ابلیس کا جملہ ہے اس لیے اس جملے کو اسی پسے منظر میں آپ نے دیکھ رہا ہے مفتدہ کیا آپ سے پورا مفتدہ بہتر ہوں خبر اس سے مطالق خبر جی تراملیٹ کر دیں آنا خیرن اس سے من منہو ابھی تو کیا ہی ہے منہو منہوما منہو زمائر کے ساتھ استعمال مروف جارہ کا مروف جارہ کا استعمال زمائر کے ساتھ انا خیرن منہو میں اس سے بہتر ہوں خلقتنی من نارن وخلقتہو من تین تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے پیدا کیا مرد عورتوں پر قوام ہے مرد مفتدہ ہے عورتوں پر مطالق ہے قوام ہے خبر جب جملہ اسمیہ کا آپ نرسل کریں تو مبتدہ اور خبر پہلے بیان کریں باقی اضافی چیزیں وہ بعد میں آپ لے کر آئے کریں جی اب یہ ہیں لفظ بتا رہا ہے کہ مرد زیادہ ہیں جمع ہیں جی رجلن ایک مرد اور رجلن کی جمع رجالن جی مبتدہ معرفہ ہوتا ہے مبتدہ معرفہ ہوتا ہے عرے جالو عرے جالو جی قوامونا جمع تھا مبتدہ لہذا خبر بھی جمعائے گی قوامونا آپ کے ساتھ خبر تو رفا میں ہوتی ہے قوامونا نہیں آگا تھا بار ٹھیک ہے ہاں کس کو ہاں جمع مذکر سالم کو ساؤنڈ سے پہچاننا ٹھیک ہے اس میں ہر کس سے نہیں پہچاننا یعنی قوامونا قوامونا مینہ قوامونا مرد قوام ہیں کن پر عورتوں پر علن نسائی علن نسائی ارجال قوامونا علن نسائی اکران مجید کی ایک آیت ہوگا آپ کے سامنے ٹھیک ہوگیا پھر جب دیکھیں چھوٹی چھوٹی آیت نہیں الحمدللہ آپ ان کا نیلسز کرنے قابل ہوگیا عمرات عورت اور عمرات کی جمع نساؤن ٹھیک ہے نساؤن نساؤن اور نسائن علیہ اللہ لگ گیا تو ان نساؤن ان نساؤن ان نساؤن اللہ ہر چیز پر قادر ہے جی پورا انیلسز کرنا مقتدع خبر اور مطالق کو بیان کر کے جی اللہ مقتدع قادر ہے خبر ماشاء اللہ ہر چیز پر مطالق خبر جی اللہ جی ٹھیک ہے اللہ قادر موسیقی موسیقی پیارا ہو جائے گا ترجمہ ہم یہی کریں گے اس کا اللہ ہر چیز پر قادر ہے تو دیکھیں نورمل ترتیب چملے میں نے آپ کے سامنے یہ رکھ ہے اللہ مقتدع قدیر خبر اور اللہ کل شاہین جار مجرور یہ نورمل ترتیب ہے لیکن بات جو میں نے کیا آپ سے کہ آپ پڑھ رہے ہیں آلہ کلام اور جو آلہ کلام ہوتا ہے اس میں آپ الفاظ کو آگے پیچھے کرتے ہیں بعض وقت کیوں کرتے ہیں خوبصورتی بیدا کرنے کے لئے کلام میں ٹھیک ہے یعنی وزن کلام کا برقرار رکھنے کے لئے اب دیکھیں یہ وہ وجوہات ہیں جن کی بنا پر قرآن مجید کوئی شاعری کہا کرتے تھے شاعری کیا ہوتی اصل الفاظ کا آگے پیچھے کر دینا ٹھیک ہے ایک ردم میں لے آنا وزن پہ رکھنا لیکن قرآن مجید چونکہ شاعری نہیں اللہ تعالی نے قرآن مجید میں واضح طور پر بیان فرما دیا وما لم نا شیر ہم نے انہیں شیر نہیں سکھایا وما یم بغی لہو اور یہ شیر جو ہے آپ کے کوئی شاعر نشان بھی نہیں تو لیکن اس وزن کو برقرار رکھنے کے لیے اگر میں اس متعلق کو یہاں سے اٹھاؤں اور خبر سے پہلے لے آؤں تو کیا بنجھے گا اللہ علا کل شئین قدیر ٹھیک ہے نا تو اس سے آپ کہلیں کہ الفاظ کی تقدیم و تاخیر آگے کرنا پیچھے کرنا اسے ایک صورتی پیدا ہوتی ہے اور دوسرے بعض وقت لے سارے جملے کیے تھے اس میں دیکھیں آپ کے سامنے آیات بھی آئیں آحادیث بھی آئیں لیکن ایک نورم ترسیز سے ہٹ کے پھر ہم نے جملہ کیا اللہ علا کل شئین قدیر میں ایک اور اہم کنسیپٹ میں دینا چاہ رہا ہوں آپ میں جملہ جو سٹارٹ سٹر آئے تھا آپ کو یاد ہوگا میں نے کہا تھا آدمی موجود ہے دوسرا آدمی گھر میں موجود ہے آج دونوں جملوں کی ذرا عربی بتا دیں آدمی موجود ہے کیا عربی کیا عرجلو موجود آدمی گھر میں موجود ہے عرجلو موجود فل بی اب ایک تیسر جملہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں ان جملہ میں آپ کو بتا ہے آدمی موجود ہے خبر اور گھر میں متعلق ہے خبر ایک تیسر جملہ رکھ 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 کا کمپیریزن کر کے آپ نے مجھے بتانا ہے جملہ ہے آدمی گھر میں ہے دوسرے جملے کے ساتھ کمپیریزن کر جملے کے اجزاء بتائیے آدمی گھر میں مقتدہ کیا اس میں آدمی خبر خبر ہے نہیں خبر نہیں ہے خبر اصل میں خبر کیا تھی موجود ہے وہ موجود تو ہے نہیں وہ تو ہے کی تو عربی ہے نہیں عربی تو ہے نہیں نا ہے کی بس اصل میں اب وہ اپنی فلسفیانہ رحض تو آپ کرتے رہے جو مرضی لیکن صرف کونسیپٹ کو سمجھنے کوشش کریں اس جملے کا کمپیریزن کے ساتھ کریں گے تو آپ اس حضر پہ پہنچیں گے کہ آدمی مقتد ہے اور یہ جو گھر میں ہے پیشل جملے کے ساتھ دیکھیں گھر میں مطالق اور خبر نہیں ہے لیکن آپ کا جملہ پھر بھی مکمل ہو رہا ہے مکمل ہو رہا ہے جملہ ایک مفہوم دے رہا ہے کہ آدمی گھر میں ہے تو آدمی گھر میں ہے مقتدع اور مطالق خبر نہیں ہے لیکن خبر کے جو مطالق تھا وہ موجود ہے اب خبر کی غیر حاضری میں غیر موجود گی میں مطالق جو ہوگا مطالق خبر اس کو ہم قائم مقام خبر یا اس کی غیر موجود گی میں خالی خبر بھی کہہ سکتے یعنی بات آپ کے سامنے آئی کہ بعض اوقات جملہ اسمیاں میں خبر موجود نہیں ہوگی ٹھیک ہے خبر موجود نہیں ہوگی لیکن اس کا مطالق جو تھا وہ موجود ہوگا اب وہ خبر کی غیر موجود گی میں اس مطالق کو آپ قائم مقام خبر یا صرف خبر کہہ سکتے پھر ہوگیا اب اسے آپ ترانسلیشن ہوگی اس کی جی ار ار رجل فل بیتی ار رجل فل بیتی جملہ اور آپ کے لئے سان آدمی گھر میں ہے ار رجل فل بیتی ار رجل مبتدہ فل بیتی جار پلس مجرور جار مجرور مل کر اب آپ اسے متعلق نہیں کریں گے کیونکہ کس کے متعلق ہے وہ تو ہی نہیں لہٰذا آپ اس سے کہیں گے یہ یا تو قائم مقام خبر ہے یا پھر خالی خبر بھی کہہ سکتے ہیں اور اس طرح آپ کا یہ جملہ اسمیاں جو ہے تو یہ کونس سیفٹر آپ کے سامنے آ جایا ہے کل اس پر تھوڑی سی بات کر کے مزید انشاءاللہ اللہ نیا ٹاپک ہم شروع کریں گے اور بہت اہم ٹاپک آپ کے سامنے آئے گا انشاءاللہ یہی پر ہتم کرتے ہیں سبق سبحانک اللہ وہاں بھی حمدی کا اشہدو اللہ الہ الا انتا استفیر کا فتوب لے